نمازکار دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکرات یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریڈ می ایٹ اے پرو پر چارجنگ پروبلم سالف کیسے کر سکتے ہیں مان دیجئے دوستو آپ کے فون پر چارجنگ پروبلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب آج کے اس ویڈیو پر ہم ڈسکاس کریں گے پھلال تو دوستو آپ کے جو دیوائسیں اس میں چارجنگ کا پروبلم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو کیسے فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو آپ کا جو دیوائس ہے اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ٹائپ-C کیا چارجر ٹھیک ہے تو اس میں اتنا زیادہ پروبلم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو کبھی کبھی کیا کرے لگ کے اوپر میں بھی ہے چارجنگ کا ایشو ہو جاتے ہیں یہاں پر تو آپ کو کیا کیا چیزیں دھیان پہ رکھنا ہے وہ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ کے جان لیجئے گا اور کیا کیا سولیشن کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ سب بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پروبلیم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا یعنی چارجنگ کا ایشیو ہے تو دوستو آپ یہاں پر ایک بار ڈیوائس کو ریشٹارٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر ڈیوائس کو سویچ آف کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوائس ریشٹارٹ کرنے سے دوستو کبھی کبھی اس طرح کا جو ایشیو ہوتے وہ آپ نے ابھی فیکس ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے جو والٹ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں یا پھر والٹ لو والٹیج کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں چارجنگ کا ایشیو ٹھیک ہے مان لیجے آپ کے گھر کا جو والٹیج وہ کافی زیادہ لو ہے ٹھیک ہے کچھ بک کے لیے تو آپ اس وقت جا کے اس لو والٹ پہ جا کے چارج کرتے ہیں گرد دیتے ہیں اپنے فون کو ٹھیک ہے تو حالانکہ دوستو فون پہ اتنا زیادہ چارجنگ کا والٹ نہیں لگتے ہیں لیکن یعنی آپ کا گھر کا جو والٹ ہے وہ ابھی کے لیے ٹھیک ہے مان لیجے کافی لائٹ ایشیو ہو رہا ہے اور اس میں چارجنگ آئی مین اس میں جو ہے والٹیج کا کافی جارہ ایشیو ہے تو آپ اس وقت جا کے ٹھیک ہے اپنا فون کو چارج کر دیتے ہیں تو اس وقت دوستو بیٹری ڈیمیج ہونے کا بہت ہی خطرہ دیتے ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اگر والٹ صحیح نہیں ہے تو چارجنگ بھی مت لگائیے ٹھیک ہے اس سے پرابلم ہو سکتے سارے 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 دوستو چارجنگ پرابلم سولف کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا ریتا ہوں آپ دوستو دیوائس کو ریسٹارٹ کرنے کے سارے 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 کسی دوسرے چارجر سے ٹرائے کر کے دیکھیں ہو سکتے آپ کے چارجر میں پرابلم ہو سکتے ٹھیک ہے تو چارجر میں پرابلم ہے تو چارجر بدل لیجئے پرابلم سولف ہو جائے گا یہ دی آپ نے چارجر بدل کے دیکھا ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو دوستو اورجینل چارجر یوز کر کے دیکھیں اس سے کام بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جو ہے آپ کا جو چارجنگ کیول ہے وہ کام کر رہے یا نہیں کر رہے اس کو چیک کرنے تو آپ کو دیوائس ٹھیک ہے دوسرے دیوائس پر آپ کو اس کو جو ہے چارج کر کے دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیول جو ہے کام کر رہے یا نہیں کر رہے اگر دوسرے موبائل پر کام کرتے آپ کی دیوائس پر ہی کام نہیں کرتے تو دوستو میں آپ کو کچھ سولویشنز بتا رہتا ہوں یہاں پر آپ کو کرنا کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے مان لیجئے اس دوسرے موبائل پر بھی آپ کا جو چارجنگ کا کیول ہے وہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کیول بڈل لینا ہے پروبلم سوف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ کیجئے اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اگر دوسرے موبائل پر چارجنگ کر رہے وہ کیول آپ کی دیوائس پر نہیں کر رہے اور دوسرے کیول پر بھی آپ ٹرائے کر چکے اپنی دیوائس کو چارج کرنے کا نکن نہیں ہو رہے تو پھر دوستو کیا کریں تو دوستو یہاں پر آپ دیوائس پر ٹھیک ہے چیک کیجئے کوئی ایسا بیٹ اپلیکیشن آپ نے انسٹال تو نہیں کیا ہے اگر بیٹ اپلیکیشن انسٹال کرتے تو آپ کا پورا جو دیوائس ہے وہ خراب کر سکتے ٹھیک ہے تو ان بیٹ اپلیکیشن کو آپ نے دیوائس سے پورا ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ڈیوائس کا کھیش کو بھی ایک بار دیلیٹ کریں اس کے لئے آپ کو جانا ہے ایب آر فون پہ اور اس کے بعد اسٹوریج پر اسٹوریج پر جائے کے دوستو آپ کو ملے گا کھیش ڈیٹا کا آپشن ابھی دوستو فیلال میں ریکوڈنگ پر اگر کھیش ڈیٹا کر دیتے ڈیلیٹ کر دیتے تو میرا جو ریکوڈنگ وہ آپ نے ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ریکوڈنگ کڑھ جائے گا اور بیچ میں ویڈیو جو ہے پوسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے واضح سے دوستو یہاں پر ابھی کھیش ہم نہیں کر سکتے تو آپ کو دوستو کرنا ہے ٹھیک ہے کھیش کھیش کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کھیش کھیش کرنے کے سارے ساتھ دوستو ٹرائی کر کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا جو پروبلم ہو رہا ہے سارے ساتھ دوستو آپ یہاں پر سوپویر کو اپڈیٹ کر کے دیکھئے تو دوستو یہاں پر آپ کا جو سوپویر ہے ٹھیک ہے اپڈیٹ پر کلک کریں اور اپنا سوپویر کو بھی اپڈیٹ کریں اگر سوپویر میں کوئی بھی ایشو ہے سوپویر کھریش کا پروبلم ہے تو اپڈیٹ کرتی ہی آپ کا جو پروبلم ہے وہ سوالف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو یہ سب کرنے کے بات بھی یہاں پر دو آپ آپ لئے بچا ہے ایک آپ ٹیکنیشن کے پاس جا کروا سکتے پروبلم اور دوسرا موبائل کو آپ فیکٹوری ریسیٹ کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیکٹوری ریسیٹ کا دوستو میں یہاں پر آپ کو کونفرمیشن بتا نہیں سکتا ہو لیکن دوستو یہاں پر پروف ہو آئی ٹھیک ہے کافی سارے لوگوں کا جو چارجن کا ایشو رہتے وہ لوگ کیا کرتے فیکٹوری ریسیٹ کر دیتے تو اس کے بعد اپنے آپ پروبلم سولف ہو جاتے سو پھر کو اپ ڈیشو نہ ہو ٹھیک ہے تو اتنا سولیشن کرنے کے بعد یہ فیکس ہو جاتے مان لیجئے یہاں پر آپ چارجن پین ہے اس میں ہی خرابی ہے تو دوستو وہ آپ کو ٹیکن کے پاس جا فیکس کر ہو گا ٹھیک ہے تب بس دوستو یہ تھا چارجن کا سولیشن امید کرتے اس سے آپ کا کام بن جائے گا اور اس کے ریلیٹی آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنا ہے تو کومن شکشن پر سب کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ویڈو سے بس اتنے ہی ڈینکس پور آچ آچ